یہ واقعہ ہے ان شہزادوں کا جو اپنے شہر سے کوفے میں مہمان بن کر آئے مگر کوفہ کے لوگوں نے انہیں مہمان نوازی میں شہید کر دیا یہ دو شہزاد جناب مسلم بن اکیل کے بیٹے جن کے نام ابراہیم اور محمد تھے ان شہزادوں کی والدہ گرامی حضرت علی علیہ السلام کی بیٹی جناب رکیہ سلام اللہ علیہہ ہیں آپ کے والدہ گرامی کی شہادت کے بعد ابن زیاد نے آپ کی گرفتاری کا حکم جاری کر دیا اور یوں ابن زیاد کی فوج نے ان دونوں شہزادوں کو قید کر کے زندان میں ڈال دیا اور زندان کے داروگا کو حکم دیا کہ ان دونوں بچوں کو نہ ہی تھنڈا پانی دیا جائے اور نہ ہی پیٹ بھر کر کھانا جتنا ہو سکے ان شہزادوں کے ساتھ سختی سے پیش آیا جائے پس یوں ہی ان شہزادوں کو قید میں ایک سال گزر گیا ایک سال کے بعد چھوٹے شہزادے نے کہا اے بھائی ہمیں اسی زندان میں ایک سال ہو گیا ہے لگتا ہے ہماری زندگی اسی قید میں گزر جائے گی بھئیہ آج داروگا کو ہم اپنا تعرف کرواتے ہیں روایات میں ملتا ہے کہ شام کو داروگا جب ایک جو کی روٹی اور گرم پانی لایا تو بڑے شہزادے نے داروگا زندان سے کہا اے بندہ خدا کیا تو محمد کو جانتا ہے تو اس نے کہا کہ ہاں میں انہی کا تو کلمہ پڑتا ہوں تو ان شہزادوں نے کہا کہ اے داروگا ہم اسی محمد کی ذریعت ہیں علی ابن ابی طالب کے نواسے اور مسلم بن اکیل کے بیٹے ہیں داروگا یہ سن کر رونے لگا ان دونوں شہزادوں کے قدموں میں گر پڑا پس اس نے ان دونوں شہزادوں کو رہا کر دیا دونوں شہزادے رات بر سفر میں رہے جب صبح ہوئی تو دونوں نے خود کو کوفے میں ہی پایا پس دونوں شہزادے نہر کے پاس ایک درخت پر چڑ گئے ایک عورت جب اس نہر کے پاس پانی بھڑنے کے لیے آئی تو اسے بچوں کا عکس نظر آیا اس عورت نے بچوں سے پوچھا کہ آپ کون ہیں بچوں نے کہا کہ ہم مسلم بن اکیل کے فرزند ہیں وہ عورت اہل بیت محمد سے محبت کرنے والی تھی وہ عورت ان بچوں کو اپنے گھر لے آئی کھانا کھلایا پانی پلایا اور سونے کے لیے بستر محیع کیا تھوڑی رات گزری تھی کہ اس عورت کا شہر گھر آ گیا جس کا نام حارس تھا اس مومنہ نے پوچھا کہ تم اتنی دیر سے گھر کیوں آئے ہو تو حارس نے جواب دیا کہ دو بچے مسلم کے فرزند قید خانے سے بھاگ گئے ہیں جن کی تلاش کے لیے ابن زیاد نے دو ہزار درہم کا اعلان کیا ہے ان بچوں کو ڈونڈ رہا تھا اس لیے دیر ہو گئی حارس نے کھانا کھایا اور سو گیا رات میں اسے بچوں کے رونے کی آواز آئی تو اس نے پوچھا یہ بچے کون ہیں جن کے رونے کی آواز میرے کانوں میں آ رہی ہے حارس اس کمرے کی طرف آیا جس کمرے میں وہ بچے رو رہے تھے حارس نے پوچھا کہ تم کون ہو دونوں شہزادوں نے روتے ہوئے فرمایا ہم مسلم بن اکیل کے فرزند ہیں حارس نے کہا کہ اچھا جن بچوں کو ڈونڈنے کے لیے میں شہر میں پھرتا رہا وہ تو میرے گھر میں ہی موجود ہیں پس اس نے ان شہزادوں پر بہت ظلم کیا حتیٰ کہ آپ کے رکساروں سے خون نکلنا شروع ہو گیا پھر اس نے ان دونوں شہزادوں کو پسے پشت بازو کر کے بان دیا صبح ہوئی تو وہ ان شہزادوں کو لے کر نہر کے کنارے آ گیا ان دونوں شہزادوں نے کہا کہ ہمیں مار کر تمہیں کیا ملے گا حارس نے کہا کہ مجھے ابن زیاد سے دو ہزار درہم ملیں گے ان شہزادوں نے کہا کہ تم ہمیں مدینے کے رستے پر روانہ کر دو ممکن ہے ہم وہاں پہنچ کر تمہیں اس سے بھی زیادہ عطا کریں یا ہمیں اس سے زیادہ قیمت پر بازار میں بیچ دو مگر حارس نے ایک نہ سنی تو ان شہزادوں نے کہا ٹھیک ہے اگر تم ہمیں شہید ہی کرنا چاہتے ہو تو ہمیں نماز ادا کر لینے دو حارس نے کہا کہ نماز تمہیں کچھ فائدہ دے گی بھلا پس دونوں شہزادوں نے نماز ادا کی دونوں شہزادے نماز پڑھتے رہے اور حارس تلوار تیز کرتا رہا پس حارس نے تلوار کا وار کیا تو بڑے شہزادے کا سر تن سے جدا کر دیا اور آپ کے جزد مبارک کو نہر میں بہا دیا جب اس نے دیکھا کہ پانی بہ رہا ہے مگر آپ کا جزد مبارک حرکت نہیں کر رہا تو اس نے تلوار کے وار سے دوسرے شہزادے کے سر کو بھی تن سے جدا کر دیا پس آپ دونوں شہزادوں کے جزد مبارک جب پانی میں گئے تو دونوں نے باہوں میں باہیں ڈالیں اور پہنے لگے حارس نے دونوں شہزادوں کے سروں کو اٹھایا اور ابن زیاد کے سامنے پیش کر دیا موسیقا